بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبیت بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتائیں گے کہ کشمیر جو ہے اس میں ازادی کا صورت انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد تلو ہونے والا ہے کیونکہ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہوتی جاری ہے جو دنیا ہے اس کی اس وقت کشمیر پہ نظریں ہیں بھارت کے اوپر نظریں ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑی خوش آئین بات ہے کہ دنیا نے کشمیر کا نوٹس لینا شروع کر دیا ہے اور وہاں پہ جو آزادی کی جو مومنٹ تھی جو جد و جہد تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کرنٹ افیرز کے اندر آپ کو ہسٹری کے اندر سیاسی معاملات کے اندر کوئی انٹرسٹ ہو آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے تو ناظرین باقی ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ پانچ مئی کو ریاض نائکو جو کو کشمیر کے اندر ایک بہت مشہور شخصیت تھے جیسے بران وانی دوہزار سولہ کے اندر شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد کشمیر کے اندر اس وقت معاملات جو ہیں وہ بھارت کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بھارتی افواج پر حملے شروع ہو چکے ہیں ان کے بہت بڑے افسر بھی کچھ مارے گئے ہیں بہت سارے فوجی مارے گئے ہیں وہ پاکستان پر اضامات لگا رہے ہیں انہوں نے ریاض نائکو کو گرفتار کیا اور اس کے بعد بڑی مظلومانہ طریقے سے اس کو قتل کر دیا ان کو شہید کر دیا اس کے بعد اس وقت کشمیر وادی کے اندر حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں عوام نے فوج پر پتھراؤ حملے کرنے شروع کر دی ہیں سرکاری امارات اور املاک جو ہم کو جلانا شروع کر دیا ہے اس وقت بہت زیادہ اندریس وادی میں نظر آ رہا ہے میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانا چاہوں گے کشمیر میں ایکشولی اسے پہلے کیا ہوا اور کیا کیا مظالمہ پر بھارت کر چکا ہے اور کس طرح پاکستان جو ہے وہ اپنی بہترین لابنگ سے پوری دنیا کی توجہ اس طرح مفضول کروا چکا ہے باقیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو تیہ ہوا تھا کہ جو ریاستے چاہیں پاکستان کے ساتھ مل جائیں اور بھارت کے ساتھ مل جائیں لیکن کشمیر کا معاملہ کچھ الگ سے ہو گیا کہ ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو بھارت کی جو بدنیتی تھی کہ وہ کشمیر پہ قبضہ کرے انہوں نے قبضہ کیا 1948 کے اندر پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ان پر فوجہ چڑھائی گئی ازاد کشمیر ازاد ہو گیا گرگر بلدستان پاکستان کے پاس آ گیا تو کشمیر کا جو دوسرا حصہ تھا وہ بھارت کے پاس چلا گیا اب بھارت نے وہاں پہ مظالم کے انتہا کیے رکھی پہلے دن سلے گئے کیونکہ ظاہر ہے وہاں مجارٹی مسلمان تھی وہ ان کے جو قبضہ تھا اس کو پرداشت نہیں کر رہے تھے اس کے بعد 1965 کے اندر پاکستان کے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ایوک خان تھے انہوں نے آپریشن ڈیبرانٹر کے ذریعے کشمیر کے علا دی کے لئے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی جس کے بدلے میں بھارت نے 1965 میں 6 سپٹمبر کو پاکستان پر حملہ کر دیا سالکورٹ مہاد سے تو اس وقت ٹینکوں کی ایک لڑائی ہوئی پاکستان نے ان کو شکر دی اس کے بعد 1971 میں بھارت نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے بنگلہ دیش جو تھا وہ بنا دیا پھر شملہ معاہدہ ہوا بھٹو صاحب اس وقت وزیراعظم تھے تو کشمیر کے اوپر جو معاملات تھے وہ سوڑے بہت خراب ہو گئے اس کے بعد اسی کی دہائی آتی ہے مطلب اس دوران واقعات چلتے رہے جدوجہہ چلتی رہی کچھ سیاسی محاذ کے اوپر بھی کچھ ویسے کبھی کبار پروٹیس ہوتے تھے بہت زیادہ کیونکہ بھارتی فواجوں ہیں وہاں کی خواتین کو ریپ بھی کرتی ہیں بچیوں کو مارتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں بزرگوں کو مارتے ہیں نوجوانوں کو غائب کر دیا جاتا ہے ہزاروں نوجوان ہیں جو اس وقت لا پتا ہیں ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کو نہیں پتا کہ وہ قدر ہیں اس کے علاوہ لاکھوں لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں جن کی قبروں کے نام و نشان بھی لوگوں کو نہیں پتا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مزالے میں ہم کی املاک لوگ لی جاتی ہیں اور بہت سوچ کچھ ہے اسی کی دہائی کے اندر کچھ اس طرح سے ہوا ان کو بھارت کی طرف سے شہید کیا گیا تو معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے اس کے بعد اس قدر خراب ہونا شروع ہوئے کہ مسلمانوں نے وہاں کے جو کشمیر کے اندر تھے انہوں نے بھارتی جو پندت تھے وہاں پہ ہندو ان کو وہاں سے نکالنے کے لئے مہم شروع کر دی اور بلاخر ایٹی نائنگ اور نائنٹی کے اندر ان کو وہاں سے نکال دیا اور یہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ کشمیر مسلمانوں کے ہے یہاں مسلمانوں کی مجورٹی ہوگی مسلمان ہی رہیں گے ہم بھارت کو اس پر قبضہ نہیں کرنے لیں گے اس کے بعد بھارت جو ہے ظاہر ہے اس نے بھی بائی فورس مزید اپنی فورس جو تھی وہاں پہ اس کا اضافہ کیا کشمیریوں پہ مظالم شروع کر دیئے اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے تو ایٹی نائن نائنٹی کے اندر مسلح جدوجہ شروع ہوگی جہادی تنظیمیں وہاں پہ موجود میں آئیں انہوں نے کام شروع کر دیا بھارتی فورسز پر حملے شروع کیے اس کا ذرہم جو ہے وہ کم ہونے کے لئے مزید بھڑتا گیا نائنٹی نائن کے اندر پر ویز مشرف اس وقت پاکستان کے آرمی چیف تھے انہوں نے کارگل کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا بھارت کی وہ سپلائی لان تھی اس کو کٹنے کے لئے حملہ کیا گیا لیکن بعد میں کچھ جیسی معاملات اس میں انوال ہوئے کچھ انٹرنیشنل جو لوبی اور جو سیبلیشمنٹ تھی وہ انوال ہوئی اس کے بعد امریکہ نے پھر افغانستان پر حملہ کر دیا اس کے بعد دوہزار دو کے اندر پاکستان کے بھارت سے پھر بہت زیادہ معاملات کو شیدہ ہوئے فوجہ پورڈر پر آگئی تو مطلب جو تین جنگیں پہلے ہو چکی تھی اس کے بعد کارگل ہوئی پھر اس کے بعد دوہزار دو کا واقعہ ہوا لیکن اس کے بعد امریکہ نے اس کے اندر پڑھ کے پاکستان کو کہا اور بھارت کو کہا کہ یہ معاملات ٹھیک کرو تو پرویز مشرف دینا کشمیر پالیسی کو پر تھوڑا یوٹن لیا معاملات چینج ہوئے اور لو سی پہ بھارت کو اجازت دی کہ آپ بارڈ لگا دے تاکہ انفلٹریشن جو ہے وہ ختم ہو سکے تو بھارت نے بارڈ لگائی تو کشمیریوں کی جدو جہد مزید کام ہوتی گئی اس ورحان بھارتیوں کشمیری جو تھے انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ پاکستان کے طرح مارچ کیا جائے پھر دوہزار آٹھ میں جب آسی فلی زرداری پریزیڈنٹ بنے انہوں نے وارل سٹیٹ جنرل کو ایک انٹرگو دیا اور اس میں کہا کہ کشمیری نے لڑنے والے درشت گرد ہیں جیسے کشمیریوں کے جو زخم تھے ان کے اوپر نمک پاشی کی اور اس سے بہت زیادہ آوٹریش پیدا ہوا ان کو بہت تکلیف ہوئی بہت زیادہ اس پر عدی حمل آیا کہ آسی فلی زرداری نے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے طور پر یہ بیان دے کر بہت بڑا ظلم کیا ہے کشمیریوں کی جو ایک جزوجہ ہے تھی اس کے اوپر پھر اس کے بعد معاملات پھر خراب ہونا شروع ہوئے دوہزار دیس کے اندر جب بھارتی فوج نے انکاؤنٹرز کیے فیک انکاؤنٹرز کیے نوجوانوں کے تو پھر ایک بہت زیادہ انریسٹ اور ایک پرس شدد مظاہروں کا آغاز ہوا بھارتی فوج کے اوپر حملے شروع ہوئے ان کی املاک جلانا شروع کر دیں لوگوں نے بہت شدد کے ساتھ جو ہے آزادی کی مومنٹ سٹارٹ کر دی ان کے جو پولیٹیکل بنگز تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے جبکہ جو دوسرے بھارتی پٹو تھے جو گورنمنٹ حکم برانم کی تھی مطلب جو فقط سی ایم آزاد کے جو جمعو کشمیر کے جو سی ایم تھے عمر عبداللہ فاروق عبداللہ ان کے والد اور یہ سارے بیسکلی بھارت کے ساتھ تھے لیکن لوگ ان کے بھی خلاف بہت شدد سے خلاف ہوگے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیسکلی ہمارے بیچنے والے ہیں ہمیں بھارت کے آگے تو اس کے بعد یہ معاملات بڑھتے بڑھتے آگے چلتے گئے بہت سارے قتل و قارت واقعات اور چیزیں ہوتی نہیں کبھی بڑھ جاتا تھا کبھی کم ہو جاتا تھا وہاں کے حالات جو تھے وہ کبھی پسٹیبل نہ ہو سکے پھر دو ہزار جو ہے سولہ آیا تو سولہ کے اندر بران وانی کو جو کہ حضب المجالدین وہاں کے ایک مشہور کمانڈر تھے ان کو بھارت نے بڑی بے رحمی اور بڑے مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کیا اس کے بعد معاملات ایک شدت اختیار کر گئے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دو مہینے کے اندر سینکڑوں کشمیریوں نے شہید کر دی جو پرٹس کر رہے تھے جو پتھراؤ کر رہے تھے بھارت نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا پوری دنیا میں پر اپوگنڈا پی گیا کہ پاکستان ان کے پیچھے ہے پاکستان کشمیر کے حالات خراب کر رہا ہے پاکستان دیشتگرد ملک ہے تو دنیا جو تھی وہ بھارت کا پر اپوگنڈا سنتی تھی اس پر یقین کرتی تھی کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایک بہت بڑی لابی ہے اس کا پوری دنیا میں ہولڈ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے بسنس ہے تو سارے جو چیزیں ہیں دنیا اس کی سنتی تھی ایون کے جو عرب ممالک ہیں مسلمان ملک ہیں وہ بھی کشمیر پر نہیں بولتے تھے بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے لیکن اس کے بعد پھر معاملات چلتے چلتے انہوں نے بہت محمد دکھائی پرٹیسٹ ہوئے مارچ کیے پتھراؤ کیا پیلٹ گنز کیے معاملات ہوئے آئی ایس پی آر جو پاکستان کا ادارہ ہے انٹر سرویسز پبلک ریلیشن اس نے پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کے لئے لابنگ کی اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی جب گورنمنٹ آئی تو عمران خان صاحب جائرم کی ایک شخصیت اپنی اس کا ایک کریڈیبلیٹی ہے دنیا کے اندر ان کی ایک شنافت ہے انہوں نے پھر جب اس پر لابنگ سٹارٹ کی تو منظرنامہ تبدیل ہونا شروع ہوا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھارت کو کہتی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں دہشت گرمولک ہے جبکہ پاکستان کا ایمیل چینج ہو چکا ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے لابی بہت اچھی کی انہوں نے جو ہمارا بزارت خارجہ ہے آئی ایس پی آر ہے اور وزیراعظم کی کوشنوں سے اس وقت عرب حکمران ہیں ان کو بھی کشمیر میں ہونے والے مظالم نظر آ رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں پر ہوتا ہے مظالم نظر آ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں اور دنیا میں شور مچا ہے بھارت کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا ہے پھر دو ہزار انیس میں جو واقعات ہوئے وہ آپ کو بتایا کہ اڑی اٹیک ہوا اس کا پلواما حملہ ہوا پاکستان پر الزامات لگائے انہوں نے پھر ہزارا جو 26 فروری کو پاکستان کے اندر بالا کوٹ کے اندر سٹرائک کرنے کی کوشش کی تو درخت انہوں نے ہمارے جو شہید کیے پھر اس پر کہا کہ ہم نے دہشتگرد مار دی ہے پھر اس کا جواب پاکستان نے 27 فروری کو دیا تو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بے شک ان سے تعداد میں بہت کم ہے بجڑ میں بہت کم ہے لیکن ایفیشنسی میں ان سے بہت آگے ہے ان کے دو جہاز گرائے ان کے فوجی مرے ان کے پائلٹ اپنے گرتار کیا بھی رندن اس کو پھر واپس دیا اور بھارت کو پتا چلا کہ نہیں پاکستان کچھ ہے اور دنیا نے بھی دیکھا پھر اس کے بعد بھارت نے کشمیر کے اندر آرٹیکل 3 سیمنٹی جو تھا اس کو ختم کر کے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو اپنا ایک گریاستی مطلب ایک درجہ دے دیا کہ گریاستی ہے اس کو اپنے ساتھ مدگم کر لیا تو اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا پوری دنیا میں ان کے اوپر پٹیس شروع ہو گئے پوری دنیا میں کشمیریوں نے بھارتی اور امریکی سفارت خانوں کے سامنے اتجاج کی پاکستان کے بدیریازم نے اس پر کوششے کی اب کشمیر کے اندر پچھلے 9 مہینے سے تقریباً کرفیو لگا ہوا ہے وہاں کی پترین صورتحال ہے کہ یہ 6 مہینے کو انہوں نے ریاض نائکو جو تھے گران بانی جن کو نائب کعا جاتا ہے اسے پہلے زاکر موسا تھے ان کو بھی شہید کیا گیا تھا تو اس چیز نے ازادی کی جو جنگ ہے کشمیر کے اندر جو جدوجہد ہے اس کے اندر ایک نئی روح پھوک دی ہے اب انشاءاللہ وہ دن دور رہی ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے دنیا بولنا شروع ہو گئی ہے بھارت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ امریکہ کے جو اوفیشل اکاؤنٹ سے انہوں نے انفالو کر دیا بھارتی جو اوفیشل اکاؤنٹ سے ان کو اس کے علاوہ ان کی جو ریپورٹس ہیں یہ امریکہ کی طرف سے اس منہوں نے کہا ہے کہ بھارت اقلیتوں پر ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے پاکستان کے لوگی اس وقت بہت اچھی جا رہی ہے پاکستان دنیا کو یہ الائز کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے عرب سب سے بڑی بات یہ کہ عرب جو حکومتیں ہیں وہ اس وقت کشمیریوں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بولنے لگ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ آپ کشمیر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آزادی کا صورت روح ہوتے دیکھے گا کشمیریوں کی جو امنگیں ہیں جو ان کی اپنی اخواہش ہے آزادی کی جو خود مختاری ان کی جو ڈیمانڈ تھی جو یو این کی ریزولوشن کے در ان کو ملین چاہیے تھی انشاءاللہ وہ بہت جلد ملے گی آپ کو ہماری یہ ریسرچ پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ